اسلام علیکم دوستو مسٹر ہاؤ میں خوش آمدید دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک آن لائن سرویز جس سے آپ گھر بیٹھے بہت ہی اچھی اماؤنٹ میں کما سکتے ہیں یہ سرویز دوستو USA کی طرف سے کیے جاتے ہیں USA کی یہ ویب سائیڈ ہے پاکستان انڈیا یا ایشین کنٹریز کی نہیں ہے اور اس سرویز سے ریسرچر جو ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں اور ان سرویز کا جو آپ آنسر دیتے ہیں ان کو اپنی ریسرچ میں کافی ہیلپ ملتی ہے اور اس کے بدلے وہ آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں کسی ایری ایری ویب سائٹس ہے نہیں بلکہ ایک بہت ہی ارثینٹک اور جینول ویب سائٹ ہے کہ جہاں پر ہم سرویز آج میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا کیسے کرتے ہیں پیمنٹ کیسے ملتی ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے مل جارہی ہیں بہت ہی آسان سرویز ہے اگر سمجھنا آ رہی ہو تو اس کو انگلیز سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے ہندی میں کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دوں گا جو کچھ بھی ہے سب چلے گا ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں ویب سائٹ پر لیکن اگر آپ نے مسٹر ہاؤ کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کیوں نہیں کیا ہوا سبسکرائب کے بٹن کو دبائیے بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو دبائیے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں تو چلیے اب چلتے ہیں ویب سائٹ پر اور کام غور سے سمجھنا اور غور سے دیکھنا جی تو دوستو یہ ہمارے سامنے ویب سائٹ اوپن ہوگی ہے askwonder.com آپ اسے گوگل پر بھی اپنے موبائل فون سے بھی یا لیپ ٹاپ سے بھی اوپن کر سکتے ہیں askwnder.com ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر یہاں پر سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ جیسے کہ لکھا آ رہا ہے great research delivered fast یعنی کہ research جو یہ لوگ research کرتے ہیں جو کہ آگے deliver کرتے ہیں companies کو اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ ان کے ساتھ کون کون سی companies attached ہیں kp mg bloomberg beta city ventures omni group یہ بہت بڑی بڑی companies ہیں دوستو fob cox aarp اور ان کو research چاہیے ہوتی ہے اور یہ لوگ research provide کرتے ہیں یہ جو ویب سائٹ ہے askwonder ٹھیک ہے اب یہاں پر سب سے نیچے ہم آ جاتے ہیں سب سے نیچے دوستو یہاں پر آ کے لکھا ہوا ہے earn while you learn join our team as a research analyst یعنی کہ آپ ساتھ ساتھ earn کریں اور ساتھ ساتھ service کر کے دیں اور research کر کے دیں اور ہماری team کو join کریں as a analyst تو سب سے پہلے ہم apply hair کے button پر click کرتے ہیں دوستو apply hair کے button پر یہاں پر یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ join our community یہاں پر ہم نے first name لکھنا ہے یہاں پر last name لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر email address provide کریں گے یہاں پر password دیں گے اس کے بعد یہاں پر city you live in ٹھیک ہے دوستو یہاں پر یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ پوری دنیا میں کام کرتا ہے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جن لوگوں کو انگلیش نہیں آتی وہ کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جا کے first name لکھنا ہے for example میں ملک لکھتا ہوں last name لکھنا ہے یہاں پر یہاں پر آپ حاجر لکھ لیں گے ٹھیک ہے حاجر آپ نہیں لکھیں گے یہ میں لکھ رہا ہوں کیونکہ میرا نام ہے ٹھیک ہے یہاں پر دوستو email address وہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو یہ mlk حاجر والا ہم email address provide کر لیتے ہیں password ہم سے پوچھ رہا ہے تو یہاں پر آ کے ہم password دے دیں گے کوئی بھی آپ strong سا password رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ what city do you live in آپ کون سے city میں لکھ رہتے ہیں تو یہاں پر آ کے آپ اپنا city دے دیں گے for example میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو میں یہاں پر اسلام آباد لکھ دوں گا ٹھیک ہے یہ اسلام آباد پاکستان آ گیا ہے اسلام آباد پاکستان میں نے select کر لیا ہے یہ آپ کے سامنے ساری information fill ہو گئی ہے اس کے بعد i am not a robot پہ یہاں پر آپ click کریں گے اس کے بعد i agree to wonders term services and policies یہاں پر آپ click کریں گے اس کے بعد start application پر click کر دیں گے دوستو یہ application ہماری start ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ become a researcher آپ researcher بنے اور آپ کتنا کما سکتے ہیں ایک گھنٹے میں 15$ سے 18$ آپ کما سکتے ہیں صرف ایک گھنٹے میں 15$ سے 18$ ہم 15 کر لیتے ہیں کم از کم جو یہ بتا رہے ہیں تو 15$ دوستو کتنا ہوتا ہے 15 multiply by 160 ابھی rate جا رہا ہے تو یہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ 2400 روپیہ آپ ایک گھنٹے میں یہاں سے کما سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ دن کے 10 گھنٹے دیں تو 2400 multiply by 10 کر لیں یعنی کہ 24000 روپیہ ایک دن میں بھی آپ کما سکتے ہیں تو دوستو ہم application start کرتے ہیں start application پر click کر دیا ہے یہاں پر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر start application کا ایک اور button آپ کے پاس نظر آئے گا یہاں پر آپ نے enter کا button یہ click کر لینا ہے اس کے بعد you will choose where and when you want to work یعنی کہ آپ کہاں اور کیسے کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ choose کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے continue پر click کر دینا ہے اس کے بعد how does the application world یہاں پر یہ complete quick survey یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ایک quick survey ہوگا جس میں آپ نے اپنے آپ کو introduce کرنا ہے یہاں پر پھر ہم continue کے button کا دبائیں گے in order to complete each stage of this application you'll need to constant and stable interest access یہاں پھر آپ continue پر click کریں گے before we begin can we get your first name آپ کا first name پہلا نام ٹھیک ہو گیا میرا پہلا نام ملک ہے تو آپ یہاں پر ملک لکھ دیں گے مطلب آپ اپنا نام لکھ دیں گے اس کے بعد ok کے button پر click کریں گے 9% یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں complete ہو گیا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے great thanks ملک we'll start by collecting some basic information about you میرے بارے میں ایک some basic information دیں گے تو وہ continue پر click کر لیں گے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ what is your full name آپ اپنا full name لکھیں گے for example میں یہاں پر جیسے کہ اپنا نام لکھ رہا ہوں آپ یہاں پر اپنا نام لکھیں گے میرا نام ملک حاجر ہے آپ جانتے ہیں تو آپ یہاں پر اپنا نام لکھیں گے اور ok کے button کو click کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ email address آپ نے provide کرنا ہے آپ نے اپنا email address یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد پھر ok کے button پر click کر دینا ہے where do you currently reside آپ یہاں کس مطلب کہاں پر آپ رہتے ہیں تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ ہم application accept کرتے ہیں all countries ساری countries سے and most US states اور US states سے بھی اور we do not accept ہم accept نہیں کرتے applications California سے Michigan سے and New York سے تو اگر آپ میں سے دیکھنے والا کوئی بھی California یا Michigan یا New York میں رہ رہا ہے تو وہ نہیں کر سکتا اس کے بعد select an option یہاں پر آپ یہاں پر میں پاکستان select کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا پاکستان یہ پی کے پاکستان ٹھیک ہو گیا اس کے بعد what is your best number to get in touch with you آپ کا phone number کیا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کے سامنے country یہاں پر USA کی آ رہی ہے یہاں سے آپ نے country کیا کرنی ہے سب سے پہلے پاکستان select کر لینی ہے یہ پاکستان select ہو گیا اس کے بعد پلس نائن ٹو پہلے سے دیا ہوا ہے ٹائپ کر دیں گے اور اس کو کلک کر دیں گے دوستو I'm so sorry to say you میں آپ کے سامنے یہاں پر number enter نہیں کر سکتا لیکن میں یہاں پر number enter کر کے اوکی کے بٹن کو دبا دوں گا اور آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے دوبانے کے بعد دوستو یہاں پر ہمارے سامنے آیا ہے کہ what is the highest level of education you have completed آپ نے کون سی education complete کی ہوئی ہے high school تک پڑے ہوئے ہیں یا college تک پڑے ہوئے ہیں associate تک bachelor تک master تک doctorate تک یا post graduate تک جو بھی آپ پڑے ہوئے ہیں آپ نے یہاں پر select کر دینا ہے tension نہیں لینی کہ یار یہ اتنے والے کو رکھیں گے یہ سب ہی کو رکھتے ہیں different kind of research ہوتی ہیں پھر اس کے مطابق آپ کو research دیں گے تو دوستو میں master's تک پڑا ہوا ہوں تو میں master's select کر لیتا ہوں اس کے بعد awesome what did your studies focus on primarily یعنی کہ آپ کس بارے میں پڑے ہوئے ہیں تو میں یہاں پر جو پڑا ہوا ہوں میں mass com کے بارے میں پڑا ہوا ہوں یعنی کہ media کے بارے میں تو میں یہاں پر mass communication لکھ دیتا ہوں یا media بھی لکھ دوں تو وہ بھی ہو جائے گا تو آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر science بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے metric science میں کی ہوئی ہے college میں ics یا computer کے بارے میں کیا ہو تو computer کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ok کے button پر click کیا جائے گا اس کے بعد do you have a linkedin if so drop here the link below یعنی کہ کیا آپ کی linkedin پر profile بنی ہوئی ہے تو اگر بنی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ linkedin کی profile send کریں گے تو دوستو linkedin کی profile جن کی نہیں بنی ہوئی ان کو میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ اگر نہیں بنی ہوئی تو آپ اس کو skip کر دیں گے اگر بنی ہوئی ہے تو آپ ڈال دیں گے نہیں تو skip کر دیں اس کے بعد do you have a resume اور cv کیا آپ کے بات cv یا resume پڑی ہوئی ہے تو آپ نے ایک cv بنوا لینی ہے kindly cv بنوا کے اپنے موبائل یا لائپ ٹاپ جدر سے آپ کر رہے ہیں اس میں cv رکھ لیں گے اور یہاں سے choose file کریں گے اور یہاں سے آپ کے سامنے میں cv upload کروں گا دوستو یہاں سے documents میں جا کے یہاں پر یہ سے میری cv پڑی ہوئی ہے اور یہ میں cv upload کر دی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پر ok کے button کو دبائیں گے اس کے بعد please share a professional summary about yourself یعنی کہ آپ اپنے بارے میں kindly بتائیے یہاں پر میں نے اپنے بارے میں کچھ لکھ لیا ہے کہ my name is Malik Hajir and I did masters in mass communication I am from Pakistan and right now I am a youtube creator تو یہاں پر آپ اپنے بارے میں اس طرح کا کچھ بھی لکھ کے ok کے button کو click کر دیں گے اس کے بعد we love to get sense of your writing style can you share a writing sample below کیا آپ یہاں پر کوئی writing کا sample ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی ایسے لکھ کر ڈال سکتے ہیں کوئی بھی paper لکھ کر ڈال سکتے ہیں blog post ڈال سکتے ہیں presentation research related work آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار ایسے کون لکھے گا کیسے لکھے گا آپ google سے بھی اٹھا لیں نہیں اٹھا سکتے تو دوستو آپ اپنے بارے میں کوئی بھی ایسے آپ کی مرضی ہے آپ my favorite pet پہ لکھ دیں آپ my favorite my dream life پہ لکھ دیں آپ my country پہ لکھ دیں آپ کدیازم پہ لکھ دیں کچھ بھی جو بھی آپ کو پسند ہے کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی لکھا ہو آپ نے یا لکھ سکتے ہوں تو وہ آپ ڈال دیں تو یہ یہاں سے choose file ہم کر لیتے ہیں اور یہاں سے دوبارہ میں اپنے پاس میری ایک project تھا جس میں میں نے research کی ہوئی تھی تو وہ میں research ڈال دیتا ہوں دوستو تو یہ project میں ان کو دے دیتا ہوں تو یہ ہم یہاں پر uploading کریں گے یہ دیکھیں آپ کے upload ہو گیا اس کے بعد ok کھ button کو کلک کریں گے how experience would you say you are on online research یعنی online research یعنی professional research experience آپ کے پر کتنا ہے اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ یہاں پر select کر دیں گے لیکن اگر آپ نے نہیں کی ہوئی تو none پر کر دیں گے لیکن میں نے تھوڑی سی کی ہوئی ہے تو less than 3 years میں کر دیتا ہوں اس کے دی ہے اب آپ نے جو email id ہمیں provide کی ہوئی ہے ہم اس email id پر آپ کو ایک email بھیجیں گے اور وہاں پر email میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی application accept ہو گئی ہے یا reject ہو گئی ہے دوستو اگر آپ اچھے سے application بھیجیں گے تو آپ کی ضرور accept ہوگی اور application accept ہونے کے بعد وہ آپ کو آپ کی email پر task دیا کریں کہ آپ یہ research کریں وہاں پر آپ کو کچھ options دیں گے جس طرح آپ کے سامنے ابھی میں نے بہت سارے options پر select کیا اسی طرح آپ select کر کے اور کوئی بھی select کرتے ہیں تو اس کو research کہتے ہیں سروے کہتے ہیں اور اگر آپ کو انگلیش سے اردو میں convert کرنا نہیں آتا تو آپ کوئی بھی research کا question ہے اس کو اس کو یہاں سے copy کریں گے گوگل پر آئیں گے یہاں پر آپ لکھیں گے انگلیش to اردو انگلیش to اردو میں آکے یہاں پر آپ paste کر دیں گے دوستو یہاں پر control وی دباتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پیسٹ کیا اس کو اردو میں convert کر دیا کہ آپ کے جواب شکریہ اگلے اقدامات کے ساتھ جلد ہی ہم کسی email کی تلاش میں رہیں تو یہ آپ کو اردو ask wonder والے account میں آپ کو payments دی جائیں گی جو کہ آپ bank account ڈال کے اپنا وہاں سے transfer کر سکتے ہیں easily transaction کر سکتے ہیں I hope so دوستو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے comments میں ضرور پوچھئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو like ضرور اس لئے آپ کو genuine website بتائی ہے تھوڑا سا wait کر لیجئے لیکن یہ genuine ہے 100% authentic ہے اور آپ کے سامنے ایک research کی طرح application میں نے دی بھی جس طرح ہم نے application دی اسی طرح research بھی ہوتی ہے I hope so آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ضرور like کیجئے